اس کی آنکھوں کا رن بدل کر سفید ہو چکا تھا اور اس کے کھلے ہوئے بال خود بخود ایک بہت بڑی دس فٹ کی چوٹی میں تبدیل ہو گئے چوٹی کام اور ایک سانپ زیادہ لگ رہا تھا چوٹی ہوا میں لہر آ رہی تھی اور اس کے چھوٹے سے سفید ناکوں لمبے نیلے ہو گئے تھے اور وہ ایک گانہ گنگنہ رہی تھی اور ایسا گانہ کہ کوئی بھی بدھوش ہو سکتا آلیاں کا پورا جسم پسینے سے ترب ہو چکا تھا اور اسے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی ڈائن نے پیشے کی طرف چھلانگ لگائی اور دیوار پر چڑ گئی اور اس نے اپنا سار ہلایا اور اس کی چوٹی ہوا میں آلیا کی طرف آئی نہیں نہیں آلیاں بیگ نہیں آلیاں یہ کہتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ کے اور یہ سپنا دس سال سے آ رہا تھا اس سپنے کا کیا مطلب ہے اور وہ خوبصورت سی عورت کون ہے جس کے ناخن اور لمبے پال سب کچھ حجیب آلیاں کے دماغ میں سوالوں کا طوفان امٹ رہا تھا گوڈ موننگ بھائی آلیاں نے دیکھا آواز اس کی چھوٹی بہن سارا ویگ کی تھی کیا ہوا بھائی پھر سے وہی سپنا آیا کیا سارا چلتے ہوئے اندر آ گئی اور آلیاں کے سامنے صفحے پر بیٹھ گئی کیا کروں سارا آج کل اس سپنا بہت زیادہ آتا ہے کنفیجنسی ہو رہی ہے دماغ میں آلیاں نے مایوسی سے جواب دیا آپ فکر نہ کریں بھائی نیچے جائیں ناشتہ کر لیں اور آج آفیس سے بھی چھوٹی کر لیں نہیں سارا آفیس تو جانا ہے نا اور آج شاید کسی پروجیکٹ کے سسلے میں سیڈی سے بہت جانا پڑے امی امی آپ کو پتا ہے آج مجھے پروجیکٹ کے سسلے میں کہاں جانا ہے آلیاں گھر میں داخل ہوتے ہی خوشی خوشی رفت بے کے کمرے میں داخل ہوا ایسا کہاں جانا ہے جو اتنے خوش ہو رہے ہو رفت نے آلیاں سے مسکراتے ہوئے پوچھا میں نے سوچا ہم سب وہاں چلتے ہیں ہمارے گاؤں کتارپور کیا آلیاں کی کہتے ہی رفت صوفے سے اٹھ گئی اور اسے دو سو چالیس فوٹ کا چھٹکا لگا پاپا آپ نے مجھے اس وقت ہوسٹل سے یہاں کیوں بلا لیا انیس باباسی نے اندر آتے ہی اپنے باپ حبیب باباسی سے پوچھا جس نے رفت کو ایک بجے انیس کو اپنے پرانے گھر میں بلوائیا تھا دراصل بات ہی کچھ ایسی تھی انیس کہ تمہیں بلانا پڑا حبیب نے جواب دیا کیا بات پاپا آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں ہاں بات یہ ہے کہ ہماری سلمانی کتابوں کے سارے صفات ایسے مٹ گئے ہیں جیسے کبھی ان پر کچھ لکھا ہی نہ ہو کیا یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا ہوائی مخلوق ہے یا پھر کالا چادو نہیں یہ کام نہ ہوائی مخلوق کا ہے نہ کالے چادو کا انیس مجھے ایک بار سنوبا نے بتایا تھا کہ جب کوئی بہت طاقتور کالی طاقت لوٹ کر آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے یاد رکھنا تو ایک دن یہاں آپ خود لوٹ کر آوگے یاد رکھنا تمہیں تمہاری مات یہاں کھیج کر لائے گی موسیقی موسیقی